ہلو اسلام علیکم میں شاروک بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ حضرت جی کو سب سے پہر ہے مبارک بات شادی جو ہوئی آپ کے بیٹی کی ماشاءاللہ حضرت جی کو حضرت جی پہلی بار یہ کال لگی میری آپ سے مرید ہونے کے بعد ماشاءاللہ حضرت جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میرے کو مرید بنایا حضرت ایک دو سوال تھے میرے ایک تو یہ سوال تھا کہ حضرت میں نے ایک انگوٹی بنی تھی جسنا آپ نے حضرت نو علیہ السلام کا اس میں بولا تھا اس کے اندر میں تین یا چار دن پڑھا پھر اس کے بعد میری تبیت خراب ہو گئی تو وہ انگوٹی ایسے کیسی رکھی ہوئی میں اس کے اندر پڑھ نہیں پایا اور دوسرا میرے حضرت یہ سوال تھا کہ دوہزار انیس کے اندر میری شادی ہوئی تھی بہری لاؤ پیریج تھی اور کسی وجوات کے وعی سے فیملی رسم سے میرا کھلا ہو گیا تھا اب حضرت کھلا ہونے کے بعد میں بہت زیادہ ڈپریشن کے اندر چلا گیا ہوں میں نے بہت سارا معاملات بھی کرے تھے جس سے شادی میری بچ جائے اور اس کے بعد جو دوسری میری شادی ہوئی ہے حضرت وہ ایسی میرے مطلب پسند کی نہیں ہے تو میرے کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے اور میں جو بھی معاملات نظف کرتا ہوں تو اس سے میری تبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور میرا بہت زیادہ ڈپریشن کے اندر چکا ہے جس سے بہت سیوہ میں نے سوسائٹی ٹیم بھی کرے تھے تو آپ ایسی اس میں بتا دیجئے اللہ کا جس کو میں مسلسل پڑھ سکوں کی میں نے سترہ دار کرنے ایسی اب آپ کے لئے بھی پڑھنی کوشش کری تھے میں نے تبیت خراب ہو گئے واپس سے حضرت تکیف تھا اور آپ میرے لئے پسند دور پر دعا کر لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شاہر اقباط کرنے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت زیادہ فرمائے سب سے پہلے آپ نے مبارک بات دی ہے بیٹی کی شادی کی حوالے سے ہم خیر مبارک بات کہتے ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے اس کو مبارک کرے اور باقی آپ نے انگوٹھی کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں الہی کی والی انگوٹھی آپ نے بینے لے کے پہننی نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پہن لیں اگر آپ کو وہ اسم کا پورا نہیں ہو پارا نساب تو گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کے دم کر لیں اور اس کو پہن لیں کہ اس کے پہننے سے بھی آپ کے بہت سے مسائلہ حل ہو جائیں گے اور آپ کو عزت و رفت ملے گی ایک تو یہ کریں اور باقی شادی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ درودی شادی کی ہے لیکن پسند کی نہیں ہے تو پسند نا پسند کی بات نہیں ہے اللہ نے جب رشتہ نکاح اتاق فرما دیا اور ایک بھی عورت کو آپ کے لئے حلال کر دیا بس آپ اپنا اسی پر فوکس کریں اور دماغ کو ادھو 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 نہ لگائیں اور اسی کو اپنی جنت سمجھیں اور اسی کو سمجھیں کہ یہ انشاءاللہ میری دنیا میں رفی کے حیات ہے اور آخر میں بھی میرے ساتھ ہوگی تو اسی سے اپنے دل کو بیلائیں اپنی توجہ کو ادھو 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 کا خیال نہ کریں کہ میری پسند اس کی پسند کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کسی کی پسند کے مطابق نہیں ملتی کہ دنیا خود ناقص ہے تو دنیا کے اندر ناقص ہی چیزیں ملنی ہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہتی ہے اب پہلی جو شادی آپ کی لف میری پسند کی تھی اس میں کیا نقص نکلا وہ قائم ہی نہیں رہی اب یہ دوسری والی قائم ہے اب آپ دل نہیں لگا رہے ہیں تو بھئی یہ میسٹیکس کرتے رہیں گے تو اسی طرح زندگی گودھر جائے گی اس لئے جو ہمارے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے کہ پلیٹ فارم پہ جو چائے ملتی ہے نا سفر میں کیسی کچھی پکی چائے ملتی پی لیتا آدمی یہ سوچ کے گھر جا کے اچھی بنا کے پی لوں گا پس وہی سمجھیں یہ سفر ہے سفر کے اندر جو ہے کیسی بھی بیوی مل گئی اسی سے اپنے حقوق ادا کریں اور دل لگائیں اور جنت کے اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہی بیویوں کو امدہ کر کے عطا کر دیں گے من پسند زندگی مل جائے گی پس اسی کا مومن کو انتظار رہنا چاہیے تو اپنے دل کو فوکس کریں اور باقی اس کے لئے پڑھنے کا نوٹ کر لیں لا حل ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پانچ سو دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اور اول آخر سو سو مرتبہ دروشی پڑھیں کوئی شورت دروش بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بڑا دروش بھی پڑھ سکتے ہیں سو دفعہ دروشی درمیان میں پانچ سو دفعہ لا حل ولا پڑھ کے بندے پر دم کرنا ہے اور ایک کپ پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے اس سے آپ کے سارے مسائل بھی آلوں گے اور آپ جو ڈپریشن میں جا رہے ہیں اس سے بھی نکلیں گے اور جو بیوی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس سے بھی آپ کا دل لگے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت بہت خود